اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک مائی چینل اور جو آج کی ویڈیو ہے یہ بھی پولیس کے لیٹر ہے کیونکہ ہمارا جو چینل ہے اور جو صورتیالکرنٹ چل رہی ہے وہ جوپس کے لیٹر وہ بھی پنجاب پولیس کے مطلقہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو جو خاص طور پر ہے گرڈز کے لیے ہیں پنجاب پولیس اور اس کے علاوہ پی ایچ پی اور ویلس پریٹر میں بھی اس مرتبہ جو گرڈز کی جو سیٹی آئی ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے ہے بھی کچھ پرموش کی بات ہو جائے گی کچھ ڈیوٹی ٹیمنگ کی بات بھی ہوئے گی اور اس کے ساتھ کچھ ٹریننگ پی کی یہ تین چار چیزیں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کال ایک ویڈیو بنائی تھی وہ لڑکوں کے مطلقہ تھے تو کافی ساری جو ریکویسٹ تھی وہ ہمیں آئی کہ گرڈز کے مطلقہ بھی آپ ایک ویڈیو بنا دیں یہ کافی ساری ریکویسٹ کے بعد میں یہ ویڈیو بنانے لے لگا ہوں تو آپ سے میری بھی ایک ریکویسٹ ہے جی ویڈیو کو مکمل دیکھ ل کرتے ہیں بات وہ ہی ہوتی ہے جو آپ کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں یا ویڈس ایپ گروپ میں آپ پوچھ رہے ہیں بات وہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اپنے ویڈیو میں بتائی ہوتی ہے جی سب سے پہلے دیکھ لیں جو ڈیسٹرک کانسٹیبل گرڈز ہیں ان کی جو ہے آمد کے بعد ان کو جو ہے ٹریننگ کے لیے بیجا جاتا ہے جی ٹریننگ ان کی جو ہے پہلے پیورٹی جو ہوتی ہے جو کالج ہے نا جو پجاب پولیس کے وہاں پہ خاص طور پر بیجتے ہیں یہ جو ہے ہے آپ کو لاہور بیج سکتے ہیں چونگ سینٹر وہ کالج ہے اس کے علاوہ ملتان بھی کالج بن گیا ہے وہ وہاں بھی بیج دیں گے اگر کوئی اس طرح ہے کہ جگہ نہیں بن رہی ٹھیک ہے پھر یہ فروق آباد یا سرگودہ میں آپ کو بیج دیتے ہیں ٹریننگ ان کی بھی نومہ کی ہے ٹھیک ہے جی ٹریننگ کا جو پروسیجر ہے نومہ ہے آپ نے بھی نومہ کرنا ہے باقی ان میں بھی وہی جو رول ہے ریگولیشن سیم ہوتے ہیں ٹریننگ ساری ڈرل پیٹی پریٹ سب لا انہوں نے ب بھی وہی ریڈ کرنا جو لڑکوں نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ میس وغیرہ یہ وہ ان کو کوئی چھوٹنی سیم پروسیجر ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پروفیشن لائف میں جی پروفیشن لائف میں یہ کیون کونسی ڈیوٹی کرتی ہیں سب سے پہلے تھانا کی ان کو ڈیوٹی جو ہے وہ بھی لی جاتی ہے جوڈیشن ڈیوٹی بھی لی جاتی ہے لائن سے جو ہے وہ ڈیوٹی لی جاتی ہے میلہ اور سپیشل ڈیوٹی ہیں سب ان سے بھی لی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ا ایسے فی میل کچھ چیزوں کی انہیں ریعت ہوتی ہے وہ نہیں مثلا ان کی ڈیوٹی جو ہے خاص طور پر ڈے ہی ان سے لی جاتی ہے نائٹ بہت کم لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی جو سپیشل ڈیوٹی کی ہوتی ہے فی میل کی جو چیکنگ ہوتی ہے وہی پوائنٹ ان کو دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں ان کو ملتے ہیں سیم پروسیجر اس کے علاوہ جی یہ الیڈ کورس بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جو فی میل ہیں الیڈ کورس کر کے الیڈ ڈیوٹی کرتی ہیں ان کو بھی گاڑی ملتی ہے اور سیم پروسیجر ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ چار گل ہوتی ہیں سکارڈ ہوتی ہے یہ انہوں نے وی ای پی مومنٹ یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو انہوں نے جو ہے بلکل اے ون اوکے کرنی ہوتی ہے گن کے ساتھ بہت کم ہی ڈیوٹی ان کو لگائی جاتی ہے مثلا جیسے ایس ایم جی ہوتی ہے یا دوسری گن کے ساتھ بہت کم ڈیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں نظر ہی نہیں آتی ہے بلکل لائٹ ڈیوٹی ان سے لی جاتی ہے خاص طور پر سرچ کے لیے سرچ کے لیے جو فی میل کی سرچ ہوتی ہیں یہاں گروں میں ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ نہیں جا سکتے ان کو ہی بھیجا جاتا ہے جی کے علاوہ جو پرموشن کا نظام وہی سیم ہے انہوں نے بھی اے لسٹ اور بی ون کے اگزام جو دینے ہوتے ہیں اس کے بعد حوالدان اور یہ جو اوپن میرٹ پر پی پی ایس کی ویکنسی ہوتی ہے سب انسپیکٹر اے ایس ای کے لیے یہ بھی پلائی کر کے آگے اپنی پرموشن کر لیتی ہیں اور اس کے علاوہ جی بہت چلی جاتی ہے پی ایچ پی پی میں ان سے جو ہے لائٹ ٹریفک ڈیوٹی لی جاتی ہے چھے گھٹے کی ان کو ڈیوٹی ملتی ہے آفیس میں ب بھی ورک کر لیتی ہیں اور اس کے علاوہ ان سے بہت کم جو ہے ویسی ڈیوٹی پی ایچ پی کی ویسے لائٹ ڈیوٹی ہے دفتری ٹائبنگ ہے آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے کوئی وی ای پی مومنٹ آئی تو مرد ازرات کی اگر نفری کم ہو تو ایسے پوائنٹس جہاں پر جو مرد جو فی میل زیادہ ہوتی ہیں جہاں سکول جہاں ایسے پوائنٹس ان کو دیے جاتے ہیں جو نارمل ہو مثل یہ نہیں ہے کراش بہت زیادہ ہو اور وہاں پہ فی میل لگی ہو ایسا نہیں آپ دیکھیں گے اور پرموشن کا نظام ان کا بھی ادھر بھی سیم ہے ای لسٹ بی ون کا انہوں نے اگزیم دینا ہوتا ہے جو سیلری ہے وہ تقریباً پنجاب پولیس سے پی ایچ پی کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پی ایچ پی کی کم ہوتی ہے دسٹک لیول یونی فارمی چینج ہوتی ہے باقی لائٹ اگر گرز میں تو آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ جو گرز ہیں اگر ان کا میرڈ پی ایچ پی میں بار رہا ہے تو ہنڈر پرسنٹ انہیں چاہیے پ دیوٹی بھی آ جاتی ہے اور بھی مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں پی ایچ پی کی نسبت ان کو زیادہ دیوٹی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ جو پی ایچ پی ہے انہوں نے صرف انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے نائٹ دیوٹی ان کی نہیں لگائی جاتی ہے لیکن جو ڈسٹک آنسٹیبل لیڈی ہوتی ہیں انہیں رات کو بھی دیوٹی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے کوئی پرابلم کوئی پریشن کوئی جو فیمیل عورت پکڑی جانی ہو ریڈ کرنا ہو تو پھر ان کو ساتھ لے جانا مجبوری ہوتی ہے پھر وہ ان کے گھر کا نظام اپنا نظام تھوڑنا ٹف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہی بات کرنے ہیں انشاءاللہ جو کل ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ ویلس اپریٹر پر آئے گی ٹیلی کمیونکیشن پر ایس پی یو میک کے بارے میں کل ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے تو حمید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ج نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ